اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لاج باہزرا آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبدتس ٹپس اور ٹرکس لے کے آئیوں جس کے استعمال سے آپ کا ٹائم بھی بڑھ سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فول ہونے والی ہے ویڈیو کو سٹارٹ سے ان تک آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کا فیس واش یا ٹوٹھ پیسٹ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے آسانی کے ساتھ اس میں سے ٹیوب میں سے نکال سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کرتے جانا ہے جو بھی فیس واش ہے اس کے اندر تو اس کو آپ نے آگے کی طرف کر کے وہاں پہ آپ نے پین لگا دینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار آپ کو پوری ٹیوب کو نچوڑنا نہیں پڑے گا اور یہی سے ہی آپ ہلکا سا اس کو پریس کریں گے تو فیس واش جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اسی طریقے سے یہ ٹوٹ پیسٹ ہے میرے پاس تو اس کے اوپر بھی آپ یہی میٹھرڈ اپلائے کر سکتے ہیں کہ آگے کی طرف کر کے تو اب ہم یہاں پہ پین لگا دیں گے یہ بڑی پیسٹ ہے تو یہاں پہ دو پینیں لگیں گی اس طرح کرنے سے ہلکی سی پریس کرنے سے پیسٹ جو ہے وہ نکل جائے گی اور پوری ٹیوب میں جو پیسٹ ہے وہ نہیں پھیلے گی بہت ہی زبدیس ٹپ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب چلتے ہیں ٹپ نمبر دو کی طرف یہ میرے پاس کیلہ ہے اور اکثر ہم لوگ کیلہ جب چھیلتے ہیں چھلکے جو ہے اس کے پھینک دیتے ہیں اور کیلہ کھا لیتے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے کیلہ بھی کھا لینا ہے اور اس کے چھلکے جو ہیں وہ ہم نے نہیں پھینکنے اس کے چھلکے جو ہیں بہت ہی فائدہ مند ہیں سردیاں آگ چکی ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہمارے فیس ہمارا بہت زیادہ ڈرائی ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے حلدی کو تھوڑا سا دو چھٹکی حلدی آپ نے کیلے کے چھلکے کے اوپر پھیلا لینی ہے اور اس کے اوپر آدھا چمچ شہد آپ نے لگا لینا ہے شہد لگانے کے بعد اس کو آپ اپنے فیس کے اوپر سرکولر موشن میں آپ نے اس کو رب کرنا ہے میں اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اور یقین کریں سکن کے اوپر جتنی بھی ڈرائی نس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی سکن کے اوپر ایک نمی آئے گی سکن جو ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست ہو جائے گی ڈرائی نس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو آپ ایک دن چھوڑ کے مطلب ایک دن کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دن آپ اس کو ضرور کریں اور آپ کا کلر بھی فیر ہو جائے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ سوفٹ اور سمود ہو جائے گی بہت ہی زبردست ٹپ ہے اس کو میں اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے اپلائے کر کے ابھی میں ہینڈ واش کر کے آپ کو بتاتی ہوں اور فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں بہت ہی سوفٹ اور کلر بھی اس کا بہت زبردست ہو گیا ہے اس کو آپ ڈیلی بیسیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر خواتین کا جو کام ہوتا ہے پانی میں ہوتا ہے اور ہاتھ بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ اور زبردست ہو گئی ہے ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ کچن میں اکثر دیکچیاں وغیرہ جو ہیں وہ کالی ہو جاتی ہیں اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈارک نیچے سے بلیک ہوئی ہے پتیلی تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے چھاننی کے اندر میں نے پتی ڈالی ہوئی تھی جب ہی آپ چائے کی پتی جو ہے چائے چھانتے ہیں تو اس کی پتی کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو پتیلی کے اوپر لگا لینا ہے جہاں پہ بھی جتنے بھی زندی دھاگ یہ ہوں گے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ کے لئے پھیلا لینا ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو کر کے تو ویسے ہی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں لیکن اس کا بھی زبردست آپ کو ابھی میجک دکھاتی ہوں اتنی نیٹ ہو جاتی ہے اس طرح لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی دھبا تھا ہی نہیں ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو پتی لگا کے سپیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد تاروں والی صبح کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رگڑنا ہے تو جتنے بھی زدی دھاگ ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا رب کرنے سے اگر دو سے تین منٹ آپ نے پتی کو چھوڑ دیا تو زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اور بہت ہی زبردست آپ کی جو پتیلی ہے وہ آسانی سے صاف ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گہرے داغ تھے اور یہ اب صاف ہو چکے ہیں اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ہے میرے پاس پیاز بہت ہی زبردست یہ آج کی ٹپ آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ آپ نے ایک پیاز لینا ہے اس طریقے سے آپ نے پیاز کو رفلی سا کٹ لینا ہے پیاز کو کٹنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے چائے کی پتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیاز کے اندر چائے کی پتی کا کیا کام ہے تو ہاں جی یہی تو زبردست آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے اور اس کا جو آپ کو بینیفٹ ہونے والا ہے فائدہ جو آپ کو ہوگا وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ چائے کی پتی کا ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک پتیلی ایک پتیلی میں آپ نے ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ پیاز اور جو چائے کی پتی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹس آپ کو ملیں گے اور آپ خود دیکھیں گے یہ بن کیا رہا اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بعد چائے کی پتی اور پیاز ہم پانی کے اندر ڈال کے اس پتیلی کو ہم چولے پہ رکھ دیں گے یہ ایک گلاس ہم نے پانی لیا تھا اور اس کو اس وقت تک ہم لوگ بوائل کریں گے جب تک یہ آدھا گلاس پانی نہ رہ جائے یہ دیکھیں بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور تب تک اس کا جتنا بھی پیاز کا ارکھ آپ کہہ لیں وہ پانی کے اندر آ جائے گا یہ دیکھیں اس کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں لیکن مزید ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے یہ تقریباً آدھا جب گلاس پانی کا رہ گیا تھا تو میں نے چولے سے اتار لیا ہے اور تھنڈا کر کے آپ نے اس کو ایک گلاس لینا ہے اور چنی کی مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس کو آپ نے تھنڈا کر کے ہی چھاننا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی سپری بوٹل میں ہم لوگ ڈال لیں گے جو بھی آپ کے پاس سپری بوٹل ہو تو اگر سپری بوٹل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی پیالی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ کارٹن کی مدد سے اپنے بالوں کی روٹس میں آپ نے اس کو لگانا ہے یقین کریں یہ میجی کا کام کرے گا آپ کے جو ہیئر ہیں وہ ہیلتی ہوں گے اور آپ کی ہیئر فال وہ کنٹرول ہو جائے گی خوشکی اگر آپ کے سر میں ہے تو وہ ختم ہو جائے گی بہت ہی زبردست یہ دیکھیں آپ نے مانگ نکال گئے اور اس کے اندر آپ نے سپری کرنا ہے اس کے اتنے امیزنگ آپ کو ریزرڈز ملیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اور ویڈیو اچھی آپ کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک نیکسٹ ویڈیو میں تیر دین اللہ حافظ